سلو فرینڈس نمشکار سواگت تھا آپ کا یوٹیوب چینل پر ایک انہ در ویڈیو اور فرینڈس ٹائیڈن کی بات کرنے ہی کوسز کریں گے اس میں آج گراؤڈ دکھ رہی ہے بہینکر گراؤڈ دکھ رہی ہے اور یہ جب سے سپلٹ ہوئے تھا فرینڈس اور سات روپے سے آٹھ روپے کے بیچ کاروبار کر رہا تھا ساڑھے چھے روپے کے اسپاس یہ کاروبار کر رہا ہے آنے والے سمائے میں جس طرح سے اس نے کیو تھری کے جو ریزرٹ دیئے ہیں اس کو سمجھنے ہی کوسز کریں گے اور اس کے حساب سے دیکھنے ہی کوسز کریں گے کہ یہ آنے والے سمائے میں کس طرح سے یہ ٹریٹ کر سکتا ہے ایک طرح سے یہ پینے سٹاک ہو گیا فرینڈس اور سات روپے کے اسپاس ہے اگر آپ اس سے تھوڑا سا دو تین مہنے پہلے دیکھیں گے لگوگ یہ جو کاروبار کرتا تھا یہ لگوگ فیفٹی روپیٹ سے سکسٹی ٹو اور سکسٹی تھری تک جائے کرتا تھا تو ابھی چھے روپے پچاس پیسے میں ہے یہ ابھی ہو سکتا ہے اس کے آنے والے استعمائی میں لگوگ اسی طرح سے لگوگ پانچ روپے بیس پیسہ یا پانچ روپے تیس پیسے تک آنے ہی کوسز کر سکتا ہے اگر وہاں پہ کچھ آتا ہے تو کچھ پرسنٹیز کے سب سے اپنے انصار دیکھنے ہی کوسز کریے اور جن کے پاس پہلے سے شیئر پڑے ہوئے ہیں تو آنے والے سمیہ میں یہ اوپر کی طرف جانے ہی کوسز کرے گا فیلال استعمائی میں جس طرح کا ریزلٹ ہے فینس اس میں تو ایسا لگ نہیں رہے کہ ابھی یہ جیسے کہ ساڑھے آٹھ روپے آٹھ روپے آٹھ روپے پچاس پیسے تک ہی گیا تھا تو اس کو بریک کرے گا تو اس کو آپ کو دکھانے ہی کوسز کریں گے اور 52 ویک ہائے اور 52 ویک لو کا جیسے کہ پروڈکٹ آپ جانتے ہی ہیں کہ ٹیکسٹائل میں ہے پیپر میں ہے کیمیکل میں ہے انیرڈی میں ہے بہت سارے پروڈکٹ ہیں لیکن جو سٹاوٹ کا بہت لگ بگ اس سے پہلے کاروبار کیا کرتا تھا لگ بگ 50 روپیز سے 65 روپیز تک جاتا تھا اور جب مارکٹ میں تیجیہ آئی تھی تو لگ بگ 110-120 تک گیا تھا تو مان کے چلیے کہ اسی طرح سے اگر یہ گراؤٹ میں آتا ہے تو پانچ روپیہ 20 پیسے تک گراؤٹ میں آتا ہے تو آنے والے سمائے میں پھر آپ کو وہ اچھا کھا سا گین دے سکتا ہے دھیان رکھیں کہ پینی سٹاک ہے جو بھی آپ اماؤنڈ لگائیں تو اپنے انسوار آپ کرنے کی کوسس کریے گا اور اس میں سمائے لگ سکتا ہے گین ہونے میں کوسس کریے پھر ریزلٹ پھر تھوڑا سا ٹیکنیکل دکھانے کی کوسس کریں گے دسمبر 2019 میں کا جو کوٹر رہا ہے لگوک 1130 کروڑ پہ کا ان کا نیٹ سیلز رہا ہے اور پچھلے دسمبر میں 1291 کروڑ کا سیلز تھا تو اس کے حساب سے کم ہوا ہے اور پلس یہ ہے کہ ستمبر سے بھی کمی آئی ہے دیکھیں 1320 کروڑ کا سیلز ہوا تھا نیٹ سیلز اور یہ ستمبر 2019 میں تو اس کے حساب سے کمی ہے اور اس سے پہلے جو ٹائڈن میں ٹریٹ کرتے تھے سیلنگ سیلنگ لگ بگ 47 اس کے بعد لگ بگ 63 65 تک جاتا تھا یہ نہیں سب یہ ساڑھے چھے روپے کے آس پاس چل رہا ہے تو آپ مان کے چلیں کہ پیسٹ روپے میں چل رہا ہے اور کافی لوگوں کو جس طرح سے اس نے ایک طرح سے پیسٹ روپے میں چل رہا ہے کیونکہ اگر آپ ٹریٹ کرتے ہیں تو آپ کو جانکاری ہوگی اب اس کا پروفیٹ کو دیکھنے کی کوشس کرتے ہیں دیکھیں جو پروفیٹ رہا ہے اس کا نیٹ پروفیٹ لاؤس فور دا پریئر فورٹی ون کروڑ کا رہا ہے فورٹی ٹو کروڑ کا اور پچھلے قوارٹر میں دسمبر 2018 میں 112 کروڑ کا رہا ہے اور اس سے پہلے قوارٹر میں 137 کروڑ کا تھا تو ابھی کافی کم ہے یہ نیٹ پروفیٹ میں تو اس میں جو اب ہو سکتا ہے کہ استعمائی میں آپ کو گراوٹ دکھے دیکھیں ای پی ایس میں بھی کمجوری ہے ای پی ایس میں بھی کمجوری ہے جیرو پوائنٹ جیرو ایٹ کرائے گئی ہے اور پچھلا تھا ٹو پوائنٹ ٹو جیرو اب پینی سٹاک ہے فرینڈس یہ کافی لوگ اس میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور جن کے پاس آلیڈی پڑا ہویا تو ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے کہ جو لینا چاہتے ہیں تو اس کے حساب سے اگر ریزلٹ کے حساب سے دیکھیں گے تو اکیماہی میں اس قوارٹر میں اس کو پریشر رہے گا اس قوارٹر میں ٹرائڈن کو اوپر پریشر رہے گا اس میں یہ ہے کہ جو آنے والے سمیہ کے لیے اب جو سے کی بجٹ آ رہا ہے تو اس میں کچھ اگر کرتے ہیں تو اس کے حساب سے پھر ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا گین کرے بٹ یہ اگر آپ کو نیچے کی طرف ملتا ہے جیسے کہ ابھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ٹیکنے کے لیے تو یہ فیننشل ریزلٹ تھا جس میں کمجوری ہے اور اچھا کچھا سٹاک ہو سکتا ہے جو بھاری گراؤٹ آپ کو دیکھ رہی ہے لڑکا ہوا شیئر ہے تو دیکھیں اب اس کو ہو سکتا ہے کہ یہ چھے روپے کو بریک کرے گا تو آپ کو اسی دے پانچ روپے تیس پیسے تک دیکھے گا دوستو یہ نسی کی ویب سائیڈ میں آئے ہیں اور جو ٹرائڈن کا آج ٹریڈ ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں یہ لگ بھگ سات پرسنٹ گراؤٹ میں ہے اور چھے روپیہ پچاس پیسہ اس کا ابھی کاروار کر رہا ہے اور دیکھیں اس کا جو لو بنا ہوا ہے چھے روپیہ دس پیسہ اور ہائی کیا ہے چھے روپیہ ستر پیسہ اپن ہویا ہے چھے روپیہ پچاس بسہ یہ نہیں بھی اپن کے آس پاس ہی یہ اپن ہوئے پیویرز کلوز تھا سات روپیہ یہ سات روپے سے آٹھ روپے کے بیچ کافی دن رہا اور کافی آپ اگر سٹاک کے ہسٹری نہیں جانتے ہیں تو اس میں ٹریڈ کرنے ہی کوشش نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ جب لگ بھگ پچپن روپیہ سے آپ مان کے چلیے پچاس روپے سے پیسہ اٹھ روپے کے بیچ کافی کاروار کیا ہے اس نے پسلی بار لیکن جب یہ اگر آپ ٹریڈ کرتے ہیں تو اس میں آپ نے دھیان دیا ہوگا کہ یہ سٹاک لگ بھگ فیفٹی روپیز سے سکسٹی روپیز کے بھی اس کافی دن یہ کاروار کرتا تھا لگ بھگ دس روپے کا اس کا موم رہتا تھا تو اب اس میں ریزلٹ میں آپ نے دیکھا کی کمی پیسی ہے تو استعمائی میں تو یہ اوپر کی طرف تھوڑا سا دکت رہے گی اس میں بٹ یہ ہے کہ اگر آپ اس میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ٹیکنیکلی اس کو آپ اگر چھوٹا سٹاک ہے فرینڈز اگر پچاس پیسہ بھی گر جاتا ہے تو کافی مان کے چل سکتے ہیں آپ جیسے کی دیکھیں ابھی یہ پچاس پیسہ گی رہا ہے تو سات پرسن ڈاؤن میں ہے اب اس میں یہ ہے کہ جو لگ بھگ اس کا سپورٹ ایک مان کے چل سکتے ہیں پانچ روپے ستر پیسہ اور اس کو بھی اگر بریک کرتا ہے تو پانچ روپے کے آس پاس کچھ اس کی خریداری بن سکتی ہے فیفٹی ٹو ایک ہائی ہے لگ بھگ آٹھ روپے چیلیس پیسہ اور سولہ دسمبر انیس کو اور لو بنائے تھا پانچ روپے بیس پیسہ تو آنے والے سمائے میں آپ کو یہ لگ بھگ اسی کے آس پاس آتا ہوا دیکھ سکتا ہے تو بیٹر دھانی ہے کہ اگر اوپر کی طرف کچھ جاتا ہے اگر آپ پروفٹ میں ہیں تو کچھ پروفٹ بک کرنے کی کوشش کریے اور ریزلٹ میں بھی دیکھا کہ آپ نے کچھ ٹھک ٹاک نہیں رہا ہے تو اسی لئے آپ اپنا ڈیزیزن لے سکتے ہیں اور آنے والے سمائے میں ریزلٹ میں کچھ تیجی ہوگی تو آپ کو ٹرائیڈن کا سٹاک پھر اوپر کی طرف جاتا ہوا دیکھ سکتا ہے پھر پھر ابھی بجٹ میں کچھ اگر امید رہے گی تو تھوڑا سا گین ہونے کی کوشش کر سکتا ہے دوستو یہ ٹرائیڈن کا جو چارٹ ہے اس کے اوپر آئیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کاروبار کر سکتا ہے آنے والے دنوں میں دیکھیں یہ لگ بھگ آٹھ روپیہ تک گیا تھا اور دیکھیں یہ آٹھ روپیہ پیتہلیس پیسے تک ہائک کیا ہے اس نے اور اب جو ہے یہ نیچے کی طرف ہے اور ریزلٹ بھی ایک طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آکڑے ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو آنے والے تیماہی میں اگر آپ کو یہ کمجور دیکھیں یہ لگ بھگ اگر آپ کو اگر یہ جیسے کہ ابھی ساڑھے چھے روپیہ کے اسپاس سے کاروبار کر رہا ہے تو اگر یہ نیچے کی طرف پانچ روپیہ ستر پیسہ اگر یہ آہ نیچے کی طرف آتا ہے تو آپ کو لگ بھگ دیکھیں یہاں پہ اس نے کاروبار کیا تھا کچھ پانچ روپی کے اسپاس تک آ سکتا ہے اگر اس کو اگر وہاں پہ اگر سسٹین کرنے کی کوشش نہیں کرے گا تب آپ کو پھر ایک پینک سیلنگ کے حصاف سے نیچے کی طرف لگ بھگ چار روپیہ پچیس پیسے تک دیکھ سکتا ہے بٹی ابھی ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے نیچے کی طرف آ جائے گا سپورٹ جو اس کو ملے گا اگر یہ یہاں پہ اگر سپورٹ اوپر کی طرف لگ بھگ چھے روپیہ تیس پیسے سے اگر یہ سپورٹ نہیں لیتا ہے اوپر کی طرف نہیں جاتا ہے تو لگ بھگ آپ مان کے چلیے کی اور پانچ روپیہ ستر پیسہ آ گیا تو فرینٹس لیجے آپ کو سیدھے پانچ روپیہ بیس پیسہ اور پانچ روپیہ تیس پیسے تک آنے کی کوشش کرے گا تو یہیں پہ کچھ اگر پرسنٹیج کے حساب سے اس سٹاک میں آہ بائی کرنی کوشش کرنی چاہیے فنڈامنٹلی کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جو اس میں ٹریٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے جب یہ آہ اس سے پہلے جو کاروار کرتا تھا لگ بھگ پچاس روپیہ پچپن روپیہ تک آتا تھا اس کے بعد تیجی سے اوپر کی طرف لگ بھگ آہ سکسٹی ٹو اور سکسٹی تھری تک جاتا تھا تو اب مانگے چلے کے لگ بھگ یہ آہ ساڑھے چھے پیس اٹھ روپیہ پر چل رہا تو اگر کوئی بھی گراؤٹ آتی ہے آپ چھے روپے تیس پیسہ اگمان کے چلے سپورٹ اس کے بعد چھے روپے کا اور اس کے بعد پانچ روپے ستر پیسہ اور اس کے بعد اگر کسی کو بائی کرنا ہو تو یہاں پہ لگ بھگ پانچ روپے سے پانچ روپے اور پانچ روپے بیس پیسے کے آس پاس بائی کرنے ہی definitely اس کو بائی کرنے ہی کوشش کریے اور اوپر کی طرف اگر ہی جیسے اگر اوپر کی طرف پھر کیونکہ وہ جب اوپر کی طرف جائے گا تو جو ریسٹینس جو ابھی سپورٹ کے کام کر رہے ہیں وہ ریسٹینس کا کام کریں گے جیسے پانچ روپے ستر پیسے کا ایک تارگیٹ مان کے جیسے آپ پانچ روپے بیس پیسے میں خریدتے ہیں پانچ روپے ستر پیسے میں آس پاس ایک ریسٹینس رہے گا اس کے بعد آپ کو فرسی دے سے پانچ روپے تیس پیسہ اور چھ روپے چالیس پیسہ تو آنے والے تیماہی میں اس میں لگ بھگ یہ اسی کی طرح کاروبار کر سکتا ہے اور اس کا جو اب نیکس قوارٹر میں اگر اچھا خاصہ آتا ہے تب ہی آپ یہ آٹھ روپے تیس پیسے کیا اوپر جاتا ہوا دیکھ سکتا ہے مگر جب یہ اوپر کی طرف جائے گا تو فرنس پھر یہ دس روپے بھی کروس کرے گا ابھی جو سیچویشن ہے ریزلٹ کا جو لکھا جو کا ہے اس میں یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ فیلال اس میں اس قوارٹر میں گراؤٹ ہو اور گراؤٹ میں اس کو لگ بھگ پانچ روپے کے اسپاس اس کو بائی کرنے کی کوسس کرنے چاہیے اور وہ بھی کچھ پرسنٹیس کے حساب سے اور پھر لگ بھگ ایک روپیا مان کی چلنے کیونکہ یہ پینی سٹوک ہے اور اوپر کی طرف جاتا ہے تو اس کو سل کرنے کی کوسس کریے اور جو ابھی اب جو پہلے سے اس کو لیے ہوئے تو ان کو پروفٹ بوک کرنا چاہیے تھا لگ بھگ اٹھ روپے کے اسپاس اس سے پہلے ویڈیو میں بھی بتانے کی کوسس تھے کہ لگ بھگ یہ آٹھ سے نو روپے تک جانے کی کوسس کرے گا بھٹ یہ سال بھر میں اگر اس کی ٹریڈنگ رینج آپ دیکھتے ہیں تو لگ بھگ یہ جو ابھی ریزلٹ آیا اس کے حساب سے پانچ روپے سے سات روپے کے بیچ ہونا چاہیے اور جو ریزلٹ آیا اس میں کمجوری بنی ہوئی ہے تو فرینج یہ ٹریڈنگ کا آپ لوگوں کے لیے کیو ٹری کا ریزلٹ تھا ٹریڈ تھا ٹیکنیکل تھا تو اس میں ویو یہ رہے گا کہ یہ لگ بھگ اگر لوہر لیبل پہ ملتا ہے تب ہی اس میں بائی کرنے کی کوسس کریے اور جنہوں نے ابھی بائی کیا ہے اگر اوپر کی طرف جاتا ہے تو آپ کچھ پروفٹ بک کرنے کی کوسس کریے اور ریزلٹ کے حساب سے جو لگ رہا ہے جو ویو رہے گا وہ ابھی اس میں گراؤٹ رہنی کی سمبھا ہونا ہے تو فرینج یہ ٹریڈنگ کا اپ ڈیٹ رہے گا آپ لوگوں کو کسی طرح سے انڈیا کا جو شیئر مارکٹ ہے سٹوک مارکٹ ہے اس کا اپ ڈیٹ انالیسس سارا کچھ لیٹس جنہیں کوسس کرتے ہیں اگر آپ کو یہ یوٹیوب چینل انڈیا جی رسنگ دیکھنا ہے تو سسکرائب اور ویال آئیکن کو پریس کریے پھر کوئی نیا ویڈیو لے کے آئیں گے آج کے لئے اتنا ہی دھانیو بات